صدیق کی صداقت پہ جو شک کرتا ہے جو اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ایک الفاظ قرآن کے اندر آگئے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہی کہا جائے گا ان کو کہ چاند کی طرف جو بندہ تھوکتا ہے نا اس کی تھوک جو ہے وہ خود اپنے موہ پہ گرتی ہے صدیق کو صدیق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جو آرام ہوتا ہے وہ مسجد قبا یہ اول مسجد جس کو کہا گیا ہے سب سے پہلی مسجد مسجد قبا ہوتی ہے مسجد قبا کے رائٹ سیڈ پہ ہی پتہ نہیں آپ لوگ اگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو لے جائے مستان مستدل ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے آج بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آرام کیا یہاں سے چار پانچ دن گزرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں پھر جمعہ کی جو ہے وہ آیتیں اترتی ہیں مسجد جمعہ بنتی ہے جو مسجد قبا کے ساتھ ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زمین کو خریدتے ہیں اور یہ دو یتیم آتے ہیں سحل اور سحیل وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ زمین ہم سے ایسے لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ ہیں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے کیا الفاظ ہیں ہم ہم اس کی قیمت ادا کریں گے اور وہ قیمت جانتے ہو کس نے ادا کی حضرت ابو بکر صدیق نے پوری کی پوری مسجد نبوی کی جو قیمت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو اللہ کے رسول نے اپنا مال کہا ہے اللہ کے بندوں پچاس ہزار نمازوں کا اگر ایک ایک بندہ وہاں جاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے تو جس نے وہ زمین خرید کی دی کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا آپ میں سے اگر کوئی جاتا ہے لاکھوں لوگ وہاں پر آج نماز پڑھ رہے ہیں جاتے ہیں تو کیا وہ اگر آپ کو پچاس ہزار کا ثواب ملے گا تو جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو کلمے کی سنگے بنیاد ہیں تو کیا ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا یہ تو لانت ہے ان لوگوں کی سوچ پر جو حضرت ابو بکر صدیق کا دل میں بغض رکھتے ہیں میں نے کہا یہ کینسر ہے یہ ٹیومر بنتا ہے چلتے چلتے جو ہے یہ کینسر ایسا پھیل جاتا ہے کہ پھر ان کی ایمان کو جلا دیتا ہے یہی پھر مسجد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی آتی ہے یہ پارلیمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے عدالت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے جب اور پھر یہاں سے پھر اس کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیزیں ہیں پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس جتنی ان کی جو طاقت تھی یہ کر سکتے تھے کفار اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اب ہم نے سب کچھ کرنا ہے اس کے بعد فتح مکہ ہو جاتا ہے تو گویا میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا شروع میں جو میں نے بات کی کہ بعض اوقات ایک چیز تجھ ہے کہ جب انسان حق پہ کھڑا ہو جائے کہ شرط یہ کہ وہ حق پہ ہو مخالفت اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ حق پہ ڈٹا رہے سبر کرے لیکن حق کو نہ چھوڑے اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس حق کے لیے آپ کو جگہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا حالانکہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے لیکن اپنے مشن کو سامنے رکھا تھا بعض اوقات ثواب ایک چیز میں زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹے ثواب کو سامنے رکھ کر انسان حکمت عملی جو ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر زمین میں مشکلات آ رہی ہوں کہ اللہ کے دین کی بات آپ نہیں کر سکتے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو قیامت والے دن اس کا سوال آپ سے ہوگا کہ اللہ کی زمین تو وسیطی قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی زمین اتنی وسیطی تو تم نے اس زمین کو وہاں اس جگہ کو چھوڑا کیوں نہیں کسی اور جگہ پہ جا کے اللہ کے دین کا کام کر سکتے تھے یہ قیامت والے دن سوال ہوگا اللہ کی زمین